عشق مرشد ڈرامے کی اپیسوڈ 27 کا پرومو جس نے بھی دیکھا ہر کسی نے اس کے نیچے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی یہ صرف اور صرف شامیر خواب دیکھ رہا ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے مجھے اس بات سے اندازہ ہوا تھا جہاں پر شامیر اور شیبرہ دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے ادھر سلمان صاحب سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیق مانگنے کے لیے دود صاحب کے پاس آئی کا چلو اس بات سے یہ تو اندازہ ہوا کہ سلمان صاحب انا پرست نہیں بلکہ اصول پرست ہے اس نے اصول کے مطابق آ کر دود سے بات کی تھی اور پھر اس نے دود کو یہ بھی وارننگ دی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تم اس بات کے لیے راضی نہ ہوئے کہ شامیر کی اور شیبرہ کی شادی کی جائے تو پھر میں سب کچھ شامیر کو بتا دوں گا مہرین کے بارے میں بھی بتا دوں گا پھر آگے جو بھی ہوگا وہ تم دونوں کی مرضی ہے دود یہ بات مہرین کو بھی بتا دے گا اور اس کے والد کو بھی بتا دے گا اب ان لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے کہ کہیں شامیر کو ان کی حرکتوں کے بارے میں پتا چل گیا وہ تو پارٹی کو بھی چھوڑ دے گا سب کچھ چھوڑ دے گا ان لوگوں کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اب ان لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ سلمان صاحب کی بات مانیں اس لیے دود اور بیگ دونوں سلمان صاحب کے پاس رشتہ لینے کے لیے جاتی ہیں دود سمجھتا ہے اس طرح ہم شامیر کے سامنے اچھے بن جائیں گے اور ہم جس طرح کہیں گے وہ ویسا ہی کرے گا کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ شامیر بہت زدی ہے اسے پتا چل گیا کہ انہوں نے سلمان صاحب کو دھمکیاں دی ہیں کہ وہ شبرہ کو منع کرے تاکہ وہ شامیر سے شادی نہ کرے تو وہ ہر صورت میں شبرہ سے شادی کر لے گا اور ان کے ہاتھوں سے بھی جاتا رہے گا اگر نہ بھی یہ لوگ دھمکیاں دیتے تب بھی شامیر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا جو کچھ بھی ہو جاتا وہ مہرین سے شادی کرنے والا نہیں تھا اسے بے شک ساری عمر تنہا گزارنی پڑتی اور میں نے اس ڈرامے کے پچھلے ریویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ شبرہ کی اور شمیر کی شادی ہو جائے گی لیکن مہرین کا اور دعوت کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان دونوں کی ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر ہم شبرہ کو شمیر کی زندگی میں سے نکال دیں گے ویسا ہی اب بیگ دعوت سے کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے شادی کروانا تو ہماری مجبوری ہے اب یہ شادی تو ہو کر رہے گی لیکن اس لڑکی کو ہم شمیر کی زندگی میں سے نکال دیں گے وہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے شمیر کا دوست بھلے وہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہے وہ شمیر کا ساتھ دے رہا ہے لیکن کہیں بھی شبرہ کی بہن نظر نہیں آئی چلو شبرہ کی گھر والوں نے اور شمیر کی گھر والوں نے ان دونوں کی شادی چپکے سے کروا دی لیکن بھلے نہ تو خوب تھوم دھام کی تھی اس میں تو شبرہ کی بہن کو اور شبرہ کی پھپو کو تو ہونا چاہیے تھا چلو شبرہ کی پھپو نہ ہوتی لیکن شمیر کی بہن تو بنی ہوئی تھی نا شبرہ کی بہن اسے تو آنا چاہیے تھا اس پر شمیر کے بہت زیادہ احسانات تھے شادی سے پہلے تو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کو میری ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد کروں گی لیکن اب کہیں چپکے سے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ تو شبرہ کی حق میں آواز اٹھانے کے لیے بھی نہیں آئی ایک دفعہ اس کے والد نے کہا ہے کہ تم جاؤ اور اپنی گھر جا کر سکون سے بیٹھو اس کے بعد اس کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور اپنے والد سے کوئی بات کرے شبرہ کے بارے میں لیکن نہیں وہ تو کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئی ہے اپنی پھپو کی درہ وہ بھی بہت ہی لالچی مطلبی نکلی ادھر دعود آہستہ آہستہ اپنی چال چلنا شروع کر دے گا تاکہ شمیر اور شبرہ کو دور کیا جائے سکے یہ بیمار ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر بھی آ کر کہہ دیتے ہیں کہ دعود صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے انہیں کوئی ٹینشن نہیں دینی اگر انہیں کوئی ٹینشن ہوئی تو ان کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو پھر شمیر اپنے والد کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوئی کوئی جلسہ کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے میں حاضر ہوں بس آپ نے مجھے بتا دینا ہے تو دعود کہتا ہے کہ بیٹا تم نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اس میں جا کر کہنا ہے کہ میں نے پیچھے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قوم کی بھلائی کے لیے کیا ہے میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو شمیر کہتا ہے جی بابا جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا ادھر شبرہ نہیں چاہتی کہ شمیر الیکشن میں آئے یا بیگ صاحب کا ساتھ دے وہ انہیں کرپٹ سمجھتی ہے لیکن اب شمیر کی مجبوری ہے وہ اپنے والد کی بات کو نہیں ٹھکرا سکتا کیونکہ آخر کار اس کے والد نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کی خوشیوں کی خاطر سلمان صاحب کے پاس بار بار گیا ہے اب اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کا ساتھ دے تو شمیر جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو شمیر کہتا ہے کہ ہماری پارٹی کے کافی منیسٹر نے قربانیاں دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں آپ لوگوں کا احساس نہیں بلکہ دعوت علی صاحب نے جو بھی ایکشن لیا ہے وہ قوم کی بہتری کے لیے لیا ہے ادھر ساری عوام کوئی اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہر طرف یہ دھوم ہوتی ہے کہ دعوت علی کا بیٹا سیاست میں آ چکا ہے سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ہے ہی کون جب سلمان صاحب کے دفتر کے سب لوگ اکٹے ہو کے دیکھ رہے ہوتی ہیں تو وہ شمیر کو جب دیکھتی ہیں حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ شمیر ہے اور یہ تو ہمارے پاس فضل بخش بن کے آیا تھا اگر یہ فضل بخش بن کے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے ہمارے دفتر میں کام کر سکتا ہے تو پھر یہ عوام کے لیے کیا کرے گا یہ تو ایک جھوٹا شخص ہوگا آخر کار یہ نکلانا دعود کا ہی بیٹا اور وہ جو اینک والا کمزور سا بابا ہوتا ہے وہ شمیر کے دوست سے پوچھتا ہے تمہیں تو شمیر کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ شمیر ہے فضل بخش نہیں جواب میں وہ کہتا ہے نہیں نہیں شمیر نے اپنے بارے میں مجھے بھی کبھی نہیں بتایا تھا مجھے بھی دھوکے میں ہی رکھا میں تو سمجھا کہ یہ کسی اور امیر کبیر باپ کا بیٹا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دعود صاحب کا بیٹا ہے ادھر مہرین اور بیگ ہر وقت شمیر کے اردگرد رہتی ہیں کہ اب یہ کام ہے پارٹی کا اب یہاں جانا ہے اب وہاں جانا ہے تاکہ یہ شبرہ کو ٹائم ہی نہ دے پائے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علیدہ ہو جائیں ویسے بھی جب شبرہ دیکھے گی کہ مہرین ہر وقت شمیر کے ساتھ رہتی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں تو ضرور لڑائی ہوگی ادھر شبرہ کے پاس جب شمیر کبھی آتا ہی نہیں اگر آئے گا تو وہ بس میں ادھر جا رہا ہوں میں ادھر جا رہا ہوں اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے شبرہ کے لئے شبرہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میرا بابا سچ ہی کہتا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے جن لوگوں میں تم جا رہی ہو وہ اچھے نہیں لیکن شمیر سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے یوں اگنور کرے گا یوں مجھ سے دور ہو جائے گا جو کہ میری لئے تو پاگل ہو رہا تھا اس نے میرے لئے کیا کچھ نہیں کیا خود کو بدل لیا اور اب یہ شمیر ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کہاں رہ رہی ہوں بس یہ امیرزادوں کا کوئی شوق ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی غریب گھر کی لڑکیوں کو دھوکہ دیں ان سے شادی کریں اور پھر انہیں گھر لے آئیں بعد میں پوچھے ہی نہ یہ بھی شاید اس کا کوئی شوق ہی تھا دوسری طرف شبرہ کی والدہ جب شمیر کو ٹی وی پہ دیکھتی ہے یہ تو پھولے نہیں سما رہی ہوتی کہ اس کا دماد آج ٹی وی پہ آ گیا ہے وہ بھی چیف منسٹر بنیں گا اور دوسری طرف شبرہ کا والد بہت ہی پریشان ہوتا ہے شمیر کو جب سیاست میں دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بندے ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں ٹھیک دیں گے جس طرح کہ اس کی والدہ کے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ کیا تھا اسی طرح یہ لوگ شمیر کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے یہ شمیر کو مہرہ بنا رہے ہیں شمیر اپنے والد کے کہنے پہ ہر جگہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ کیے جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے لگتا بھی ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے پھر یہ اپنی والدہ کے پاس بھی جائے گا اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس سے پوچھنے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے کہ مجھے آخر کیا کرنا چاہیے میں کس طرح یہ روک تھام کروں یہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں دھوکہ دے رہی ہیں دوسروں کو اور شمیر کی والدہ بھی بڑے سکون سے جیسے قبر سے نکل کے آتی ہے اور شمیر کو مشورہ دے کر چلی جاتی ہے کہ بیٹا تم پریشان ہو تمہیں پریشان نہیں ہونا تم آہستہ آہستہ اپنے طریقے سے سب کچھ ٹھیک کرو ان لوگوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے جو تمہارا ضمیر ٹھیک کہتا ہے تم وہ کرو اب تم جیت تو گئے ہو اب تم چیف منسٹر ہو اور یہ سب تمہارے اب غلام ہیں تم جو کہو گے انہیں کرنا پڑے گا یہ بات بیگ کو اور مہرین کو بلکل بھی نہیں پسند ہوگی کہ شمیر ہمارے خلاف چلے ہم جس طرح کہہ رہی ہیں ہماری بات نہ مانیں اسے تو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا ادھر شیبرا جب ساری حقیقت جا کے اپنے والد کو بتاتی ہے کہ شمیر اس طرح کرتا ہے تو اس کا والد کہتا ہے بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کا تم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں شمیر کو جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہیں تمہیں اپنا حوصلہ اور حمد نہیں ہارنے تمہیں شمیر کا سہارا بننا ہے